یہ فیس واش آپ کی سکن کو وائٹننگ برائٹر لائٹر اور سوفٹر کرے گا آپ کو گلوئنگ اور فلاولیکس کمپلیکشن دے گا آپ کے چہرے کی کھوئی ہوئی رنگت کو واپس لے کر آئے گا اگر اگنی کے نشان ہے پیگمنٹیشن ہے ٹیننگ ہو چکی ہے آپ کی سکن ڈرائی اور ڈل ہو چکی ہے اور آپ چاہتے ہیں آپ کی سکن ایون ٹون ہو تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھئے گا السلام علیکم کیا حال ہیں جی سب کے آئی ہوپ کے سب ٹک ٹاک ہوں گے آج کی ویڈیو آپ کو بہت ہی پسند آنے والی ہے کیونکہ اس میں جو فیس واش ہے وہ ہم بائی نہیں کریں گے بلکہ ہم خود گھر پر بہت ہی کم چیزوں سے اور بہت ہی آسانی کے ساتھ بنائیں گے اور وہ ہم بنائیں گے جی مون کی دال سے مون کی دال میں بہت سارے ایسے ویٹامنٹس اور بہت سارے ایسے انزائمز ہوتے ہیں جو کہ آپ کی سکن کو ریجوینیٹ کرتے ہیں اس میں ویٹامنٹ سی اور ویٹام سکن کے لئے کتنے سارے بینیفیٹس ہیں ہم لیں گے جی ایک کب مون کی دال اس کو گرائنڈر کے اندر ڈال کر ہم بلکل ایک فائن سا پورڈر جو ہے بنا لیں گے اب ہم اس کو شیشے کے جار میں ڈال کر اپنے واش روم میں رکھ لیں گے ڈیلی صبح اور رات کو ہم لوگ اس کا فیس واش ہود ہی اسی ٹائم پر بنا کر اس کو یوز کریں گے آپ ایک چمچ لے لیں اس کے اندر تھوڑا سا پانی ایڈ کریں اس کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اپنے فیس کے ا اپلائے کریں یہ تھا جی کیمیکل فری اور بہت ہی آسانی سے گھر پر تیار ہونے والا فیس واش آپ اس کو مزید اور اچھا بھی کر سکتے ہیں دو چمچ دہی لیں اس کے اندر ایک چمچ دال کے پورڈر کو ایڈ کریں اچھی طرح مکس کریں اس کو بھی آپ اپنے چہر پر اپلائے کریں تو اس کے ریزلٹ بھی آپ کو بہت اچھے ملتے ہیں اس دال کے پورڈر کو آپ دودھ کے اندر دہی کے اندر جس طرح آپ کو آسانی ہو اس طرح آپ اس کو مکس کر کے اپنے چہرے کے اوپر ا فیس واش ہے اس کے اندر کوئی کیمیکل نہیں ہے جادو نہیں ہوگا کہ رات و رات آپ کے سارے مسائل سکن کے حل ہو جائیں گے لیکن آپ اس کو جب استعمال کرنا شروع کریں گے آہستہ آہستہ آپ کو خود اپنے چہرے کے اوپر اس کے ریزلٹ نظر آئیں گے اس فیس پیک کو آپ گرمیوں میں سردیوں میں یوز کر سکتے ہیں جن کی سکن بہت زیادہ ڈرائی ہے وہ دودھ یا بلائی کے اندر اس کو مکس کر کے اپنے چہرے کے اپلائی کریں جن کی سکن گرمی میں بہت زیادہ آئیل ہو جاتی ہے وہ روز روٹر کے اندر اس کو مکس کر کے اپلائی کریں یا الویرہ جیل کے اندر مکس کر کے اپلائی کریں ہر طرح آپ کو اس کے ریزلٹ بہت اچھے ملتے ہیں آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی لگی تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ملیں گے کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ